دوستو ایک لمبے سمیہ کے بعد The Kerala Story فلم کا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے یہ فلم 32,000 لڑکیوں کے گائب ہونے کی گھٹنا پر بنی ہے فلم کے نرماتہ ہے ویپول امروط لال سا ہے اور اس کا نردیسل کیا ہے سدیب تو سین نے سوسل میڈیا کے داؤں کے مطابق یہ ہے فلم کیرل سے ہزاروں کی سنکھیاں میں لڑکیوں کے گائب ہونے اور انہیں مجبوراً آئی ایس آئی ایس آتنگواتی سنگھٹن میں سامل کرنے کی کہانی ہے لیکن ان داؤں میں سچ کتنا ہے کیا سچ میں ایک راجے سے دس سال میں 32,000 لڑکیاں لابتا ہوئی اور پورا دیس اس فلم کی گوشنا سے پہلے انجان رہا ہر کوئی اس سوال کا جواب جاتا ہے کہ یہ مطر ایک فلم ہے یا سچ میں ایسا ہوا تھا تو بنے رہیے ویڈیو کے انت تک اس ویڈیو کے مادم سے آپ جان پائیں گے کہ The Kerala Story شرف فلم ہے یا پھر یہ ہے ایک سچی گھٹنا ہے دوستو اس فلم کو لے کر ترہ ترہ کی ریپورٹ موجود ہے بہت سے بڑے بڑے میڈیا سینستانوں کی ریپورٹ دیکھنے کے بعد بھلے ہی آپ اتنی بڑی سنکھیاں میں گائب ہوئی لڑکیوں کی بات حضر نہ کر پائیں لیکن اس بات سے انکار بھی نہیں کر پائیں گے کہ اس فلم میں جو مدہ اٹھایا گیا ہے وہ سچ کے کافی قریب ہے دوستو اس فلم میں Keral کی ہندو اور عیسائی لڑکیوں کی کہانی ہے جنہیں پہلے لو جہاد میں فسایا جاتا ہے اور بعد میں آئے آئی ایس آئی ایس حاتنگوادی بننے کے لیے اراک سیریا اور افکانستان بھیج دیا جاتا ہے دہ کیللہ اسٹوری کے کہانی سالینی انی کرشن نام کی ایک ہندو میلہ سے شروع ہوتی ہے اور سالینی اپنے چار انہ دوستوں کے ساتھ رہ رہی ہے اور وہ اپنی دوستوں کو جعل میں پھسا کر آئی ایس آئی ایس میں بھرتی کروا دیتی ہے پھر ہم اس فلم کی اصل کہانی پر بات کرتے ہیں دوستو دوزار اکیس میں سٹی میڈیا کے ساتھ ایک انٹریو میں خلم کے نردے سک سدیبتو سین نے کہا تھا کہ کیرل سے بتیس ہزار لڑکیوں کے گائب ہونے کے یہ آنکڑے ان کے نہیں ہے بلکہ راجے کے پورو مکہ منتری اومن چانڈی کے ساتھ ہوئی باتشیت میں پتہ چلا تھا اور لڑکیوں کے گائب ہونے کے ساتھ ہی دھرمانترن کا بھی پتہ چلا سدیبتو سین کے انشار اومن چانڈی نے کہا تھا کہ ہر سال لگ بھگ اٹھائیس سو سے باتیس سو لڑکیاں اسلام اپنا رہی ہیں اور اس طرح دس سال میں یہ سنکھیا باتیس ہزار تک پہنچ رہی ہیں اور بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے انشار دوزار سوڑا میں کیرل کے اکیس لوگوں نے اسلامی سٹیٹ جیہادی آفتنگواردی سنگٹن میں سامل ہونے کے لیے دیش چھوٹ دیا تھا بی بی سی کی ایک اور ریپورٹ میں ایک پولیس ادھکاری نے نام نہیں چھاپنے کے سرط پر بتایا تھا کہ کسی کو بھی ریکوڈ کی پوری جانکاری نہیں ہے لیکن ہمارا انمان ہے کہ دس پندرہ سے زیادہ میلائیں نہیں ہیں جنہوں نے درمانترن کے بعد دیش چھوڑا ہے تو اس بات سے یہ تو صاف ہے کہ یہ گھٹنا سچ پر آداریت ہے جیسے دہ کسمیر فائل کسمیر کی اسٹری بتا رہی تھی ویسے ہی دہ کیرلہ اسٹوری بھی کیرل کی پوری اسٹری کھول رہی ہے آج کے لیے صرف اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیا واجے ہند جے بھارت